بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے اندر جو جو معاملات ہے امریکہ ان کو کیسے کنٹرول کرتا ہے یہ تو آپ اب اچھی طرح جانتے ہیں لیکن حارون رشید پاکستان کے نامور صحافی انہوں نے ایک جو انکشاف کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے اندر کیسے دوریاں ہلاتا ہے کیسے کام کرواتا ہے حارون رشید کا کہنا یہ ہے کہ رانہ سناؤلہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آ کر پاکستان کے جو لوگوں پر حملہ کیا تحریک انصاف کے لوگوں پر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ رانہ سناؤلہ نے حملہ نہیں کیا یہ امریکہ نے حملہ کیا تھا عمران خان کے لانگ مارچ کے اوپر اور عمران خان کے لانگ مارچ پر رانہ سناؤلہ کے ذریعے امریکہ نے حملہ کروا کر عمران خان کو پیغام دیا ہے کہ ہمیں تمہیں نقصان پچانے کے لیے یا تمہاری پارٹی کو یا تمہیں کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچانا جس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمیں تمہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی نقصان پہنچانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ہم امریکہ کے اندر بیٹھ کر ہی اپنی فوج ان کو بھیجنے کی ضرورت نہیں اپنے ہیلیکوپٹرز بھیجنے کی ضرورت نہیں وہ وہیں سے آرڈر دیکھ کر امران خان کے خلاف کچھ بھی کروا سکتے ہیں ایون کے حارون نشید نے اتنا کہا کہ یہ جو آرڈرز آ رہے ہیں اس میں حمزہ شامل ہیں اس میں شباز شریف شامل ہیں اس میں نواز شریف شامل ہیں لیکن سب سے زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ انسٹرکشنز اور آرڈر امریکہ سے آ رہے ہیں یعنی امران خان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے امران خان کو کیسے نقصان بچانا ہے ان کی پارٹی کو ان کے لوگوں کو ملک کے اندر یہ سب بیٹھ کر امریکہ کنٹرول کرتا ہے آپ ذرا اندازہ کر لیں دو مہینے کے اندر اندر اس ملک کا جو کبارہ ہو گیا ہے آپ سوچ لیں کہ امریکہ کتنا خوش ہوگا بیٹھ کر اب سوچئے کہ اگر وہ امریکہ وہاں پر بیٹھ کر امران خان پر حملے کروا سکتا ہے پنجاب پولیس گلو بٹو رانا سلام اللہ کسی کے ذریعے تو آپ امیجن کر لیں وہ کیا کچھ کر سکتا ہے یعنی اس کی اپروچ اتنی ہے کہ وہ وہاں سے کر سکتا تو کیا پارلیمنٹ کے اندر بیٹھوے لوگوں کا ضمیر بدلنا ادھر سے ادھر بیجنا اس کے لئے کیا کوئی مشکل بات ہے اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کمزور ہے جب تک یہاں سے سگنل نہیں جاتا امریکہ کو تب تک امریکہ کچھ نہیں کر سکتا اب وہ سگنل کیسے جاتا ہے دیکھیں سگنل بھیجنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ڈالرز کے بندل پیسہ پراپٹیز سب چیزیں جو کچھ بھی آپ کو اور آپ کی اولادوں کو دیا جاتا ہے اس کے بعد آپ کچھ بھی کروا لیں اگر آپ سوچ لیں کہ پاکستان کے اندر عام لوگوں کی دوریاں ہی پیچھے بیٹھ کر امریکہ نے ہلانی ہے کہ مارچ کے اوپر اتنا تشدد امران کھا نے کہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا بھیانک تشدد نہیں ہوا اور جو شل آ کر گرے ہیں اب اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ایسے آنسو شل تو آپ نے صرف فلسطین میں دیکھ وہ بھی اسرائیل کے ہاتھوں یا آپ نے کشمیر کے اندر دیکھے بھارتی فوج کے ہاتھوں تو یہ تو صورتحال ہے اب سوچئے وہ امریکہ جو یہاں تک کام کر سکتا ہے ایڈریس چینج کیے جا رہے ہیں اور کہا جاتا جی ایک فارم ڈاؤنلوڈ کریں آپ پندرہ جون تک جائیں اور وہاں پر جا کر آپ جمع کروائیں پورا فارم لمبا فل کریں اور جا کر کہیں آفیس کے اندر کہ جی میرا یہ ووٹ چینج ہونا ہے آپ سوچئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کا ووٹر ایڈریس چینج کیوں کیا ان کی اجازت کے بغیر آپ نے اگر چینج کر دیا ہے تو آپ کو آن لائن فسیلیٹی رکھنی چاہیے جس طرح آپ ٹو سٹپ ویریفکیشن کوڈ آتا ہے آپ کا یہ سارے کا سارا کام ہو جائے آپ نے باقی بھی تو نادرہ کی چیزیں آپ نے آن لائن سیٹیفکیٹ یہ تمام چیزیں رکھی ہیں آپ چینج کروا سکتے ہیں تو آپ ووٹر کا بھی کام کریں نہیں کرنا تاکہ لوگوں کا ووٹ خراب اور عمران خان کو ووٹ نہ پڑے بڑے پیمانے پر عمران خان کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوگی سوچئے جو رانہ سراولہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں وہ بیٹھ کر کے آپ پاکستان کا الیکشن کمیشن کنٹرول نہیں کریں گے یا باقی وزروں نہیں کنٹرول کریں گے اصل میں اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں آج دیکھئے چائنہ نے جو خاص اور پر عمران خان کے دول کے اندر ٹیسے دیئے تھے رول آور کرنے کے لئے اس کو ان کو دیا ہے چائنہ نے کیوں دیا ہے کہ یہ امریکہ کی گود میں نہ چلے جائیں امریکہ بھی یہی کرتا ہے اصل میں اس وقت جو معاملہ ہے وہ امریکہ کا نشانے بھر ہے عمران خان حارون رشید کے انکشاف کے مطابق اب امریکہ عمران خان کو لانے والے ہر ٹول کو ان کے خلاف یوز کرے گا اب آپ سوچئے کہ میڈیا کو کون کنٹرول کر رہا ہے آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ پیٹرل مہنگا ہوا عمران خان کے دور میں ہر روز صبح چائو منصور علی خان ہو یا دیگر صحافیوں آ کر کہتا تھے جی آج میرے کپتان یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن آج آپ دیکھ لیں کتنی آپ کو ٹویٹس مل رہی ہیں یعنی آپ سوچئے کہ ایک ہفتے میں ساٹھ روپے پیٹرل مہنگا ہو گیا اور ابھی آئیے میں خوش نہیں ہے آپ سے آپ کو وہ مجید کہہ رہے ہیں کہ تیسی روپے آپ نے بڑھانا ہے آپ سوچئے مہنگائی کا کیا لیول ہے لیکن ان کا تارگیٹ ہے عمران خان اب آپ کو سمجھ آئی کیوں عمران خان کو نکالا دیکھیں روس کے قریب آپ جب جاتے آپ کو سستا تیل بھی ملتا آپ کو گندم بھی ملتی آپ کو ڈیفنس کی چیزیں بھی ملتی ان کو تکلیف عمران خان کے تیل سے نہیں تھی ان کو تکلیف تھی یہ روس کے قریب جارہے دیکھیں اس وقت کیا صورتحال ہے کہ یکرین کی جو لڑائی جاری ہے روس پر اس نے اب امریکہ کودنے والا ہے امریکہ کو روس نے وان کیا ہے کہ تم نے اگر یہاں پر میزائل سسٹم لے کر آئے یا تم یہاں پر کچھ لے کر آئے تو ہم پھر تم پر سٹرائک کریں گے اور وہ وہاں پر آ رہا ہے اب روس کے ساتھ اگر ایٹوی قوت پاکستان شامل ہو جائے کیونکہ بھارت نے تو امریکہ کا ساتھ دینا چائنہ نے روس کا یہ ایک نئے بلوک کی طرح جارہے تھے اچھا خاصا ایک بلوک بن رہا تھا لیکن بیچ میں یہ کودے انہوں نے آ کر معاملہ سیٹل کیا اب آپ سوچئے کہ انہوں نے کیا کچھ کیا یعنی یہ خالی امران خان کی بات نہیں آپ کو ایک چیز کہی تھی کہ امران خان کو نکال کر باقیوں کو پیغام دیں گے محمد بن سلمان نے بائیڈن کے فون نہیں اٹھائے دو اور اس کے بعد یو ای نے بھی نہیں اٹھایا اب آپ امیاجن کر لیں کہ انہوں نے فون کیا انہوں نے اٹھایا نہیں تو اس کے بعد کیا بائیڈن کرتا وہ تو چھوڑتا نہیں انہوں نے امران خان کا تختہ اُلڑ کر محمد بن سلمان کو پیغام دیا کہ اگر ہم یہ کر سکتے ہیں اُدھر تو تمہارے ملک میں بھی کر سکتے ہیں اب اس کا اگلا نیکسٹر دیکھی کیا ہو رہا ہے بائیڈن امریکی صدر جس کا فون نہیں اٹھایا محمد بن سلمان نے وہ سعودی عرب کے دورے پر جا رہا ہے اور وہاں پر جا کر کیا کام ہونے والے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے اب ان کو بھی ظاہر سی بات ہے مجبوری ہے محمد بن سلمان کی دیکھیں کہ انہوں نے اپنا فائدہ دیکھنا ہے اب آج ہر ملک اپنا فائدہ دیکھتا ہے یہ فلانا جی وہ ہمارا ترکی دیکھ لیجئے انہوں نے اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو بلایا ابردگان نے جانا ہے اسرائیل میں اور اسی طرح ان کے فورن منسٹر اسرائیل پہنچنے والے ہیں ترکی کے یہ جو صورتحال چل رہی ہے یہ ہر ملک اپنا دیکھ رہا وہ پاکستان کو نہیں دیکھ رہے کہ آپ نے کیا کام کرنے آپ نے فلانا کیا کام کرنے وہ سارے چہرے ایاں ہو چکے ہیں اب اس صورتحال کے اندر محمد بن سلمان سے لے کر سب کو خطرہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے سری لنکا میں پاکستان میں ایک کہیں بھی ہو سکتا ہے لہٰذا وہ امریکہ سے اس وقت کسی صورت مقابلہ کرنے کو تیاریم باوجود اس کیا کہ محمد بن سلمان کا نہیں کرتا بائیڈن فون نہ کر اس کے اپنی زنگی ہے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ جو بلاغ بن رہا تھا جو صورتحال تھی اس میں امریکہ نے چیزیں کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی سیاہ یہ کہ یہ پرانی سٹرٹیجی ہے کہ ایک ملک کو تباہ کر کے باقی سو ممالک کو پیغام دینا اور پھر ساتھ وہاں پر جا کر کہنا کہ ہم یہ کر سکتے تو وہ بھی کر سکتے تو اس صورتحال میں کوئی بائیڈ نہیں ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو مینج کرنا سیکھ لیا ہے اب آگے میڈلیس کو وہ اپنے ساتھ ملائیں گے اب جب میڈلیس کو ملائیں گے تو پھر وہ کہیں گے جی شبال حکومت کو بھی آپ کو سپورٹ کرنا ہے بہت ساری چیزیں امریکہ چاہتا ہے مہنگائی بھی ہوتی رہے امران نہ آئے امران خان کا ان کو پتا ہے کہ جس دن یہ بندہ اقتدار میں آیا اس نے پیوٹن کو دعوت دینی ہے پاکستان آنے کی اس نے خود روز دوبارہ چاہنا ہے وہ جو ریمیننگ معاہدے رہ گئے تھے ان کو بحال کرنا ہے اور امران خان ان کی آنکھوں میں چب رہا ہے کہ کسی طرح ہم ان کو پول ڈاؤن کریں چیزوں کو سٹل ڈاؤن کریں اور امران خان کو نہ آنے دیں ہر آخری حربہ استعمال اب امریکہ کرے گا کہ جس سے وہ امران خان کو اقتدار میں دوبارہ آنے نہ دیں یہ کیسے ہوگا یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا فیلال امران خان کو اس وقت اگر لڑنا ہے تو ان کو سپریم کورٹ سمیت مومنٹم بنانا پڑے گا ہر جگہ پاکستانیوں کا ووٹ اور دیگر دوسری چیزیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں